ملک کی پارلیمانی تاریخ میں ایک اور قومی اسمبلی نے اپنی میاد مکمل کر لی لیکن اس مرتبہ بھی کوئی وزیراعظم اپنی پانچ پرس کی آئینی مدت مکمل نہیں کر سکا البتہ اس مرتبہ یہ ضرور ہوا کہ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیٹر پہلی بار اسمبلی کی تحلیق سے سولہ ماہ پہلے وزیراعظم بن گئے دو ہزار اٹھارہ کے عام انتقابات کے بعد وجود میں آنے والی قومی اسمبلی کو اس کی میاد مکمل ہونے کے این تین دن پہلے تحلیل کرنے کی اسمبلی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو بھیجوا دی گئی صدر مملکت کی منظوری کے بعد یہ قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے تحلیل ہونے والی قومی اسمبلی ماضی کی اسمبلیوں کی نسبت خاصی مختلف رہی اور ایسے پارلیمانی واقعات اور انماع ہوئے جس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی ملک کی تاریخ میں جہاں ایک اپوزیشن حکومت میں آئی وہیں عمران خان تحریک عدم اعتماد کے ذریعے فارغ ہونے والے پہلے وزیراعظم بڑے اس اسمبلی میں وزیراعظم صبیت اپوزیشن ڈیڈر اور سپیکر سب ہی تبدیل ہوئے دو ہزار تیس تک یعنی الگ بھگ بیس برسوں میں نو سیاسی شخصیات وزارت عظمہ کے منصب پر فائز رہیں اگر ماضی پر نظر ڈالی جائے تو قیام پاکستان کے بعد وزیراعظم رہے اور اوپر تلے تیزی سے وزیراعظم تبدیل ہوئے عمران خان پہلے وزیراعظم تو نہیں تھے جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی لیکن وہ اس حوالے سے ضرور پہلے وزیراعظم بن گئے جن کو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی وجہ سے اپنے عہدے سے الگ ہونا پڑا ان سے پہلے انیس سو ایناسی میں بینظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تھی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اور اس کے ڈیر دہائی بعد پھر ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کی جماعتوں نے وزیراعظم شوکت عزیز کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جو بے نتیجہ رہی اس قومی اسمبلی کی دو مرتبہ تحریر کی سمری صدر موملکت کو بھیجوائی گئی پہلی بار گزشتہ برس عدم اعتماد کی قرارداد پر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کے نتیجے میں قرارداد کو نمٹانے پر اس وقت کے وزیراعظم عمران خان نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھیجوائی تھی تاہم سپریم کورٹ کے نوٹس لینے کی وجہ سے قومی اسمبلی تحلیل نہیں ہوئی اور پھر دس اپریل دو ہزار بائیس کو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے پر اپوزیشن لیڈر وزیراعظم چنے گئے اور تحریک انصاف کے ارکان نے اسمبلی کی رکنیت سے استفیر دے دیئے ویسے تو سابق وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو نے انیس سو تیہتر کے آئین کے دہت قائم ہونے والی اسمبلی کو اس کی میاد تکمیل سے پہلے ہی تحلیل کر دیا تھا اور پھر مشہور آٹھوی ترمیم کے ذریعے صدری مملکت کو اسمبلی توڑنے کی اختیارات ملے تو انیس سو پیچاسی سے انیس سو چینوے تک اسمبلیہ اسی صدارتی اختیار کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی توڑی جاتی رہی اس میں بے نظیر بھٹو کی حکومت پر اٹھارہ ماہ بعد ہی صدارتی اختیارات کی کلھاڑی چلا دی گئی تھی پوجی صدر جنرل زیاء الحق نے انیس سو اٹھاسی میں محمد خان جنیجو کو غلام عسیٰ خان نے انیس سو نوے میں بے نظیر بھٹو اور انیس سو تیرانوے میں نواز شریف کو اور سردار فاروق احمد خان لغانی نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو چلتا کیا فاروق خان لغانی بے نظیر بھٹو کے سب سے قابل لوگوں میں سے ایک تھے اور سب کا یہی گمان تھا کہ وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے انیس سو ستانوے میں نواز شریف اقتدار میں آئے اور بھاری اکثریت ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسمبلی توڑنے کی صدارتی اختیار کو آئینی ترمیم سے ختم کر دیا اس عمل میں بے نظیر بھٹو کی قیادت میں سترہ ارکان اسمبلی پر مشتمل اپوزیشن نے بھی حکومت کا ساتھ دیا لیکن یہ اقتیار ختم ہونے کے باوجود نواز شریف کی حکومت اپنی مدت مکمل نہیں کر سکی بارہ اکتوبر انیس سو انیس نین نانوے کو ایک فوجی اقدام کے ذریعے ان کی حکومت ختم ہو گئی اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سفال دیا اگرچہ جنرل پرویز مشرف نے لیگل فریم ورگ لفو کے ذریعے اسمبلی تحلیل کرنے کے صدارتی اختیار کو بحال تو کر دیا لیکن اس اختیار کو استعمال کرنے کی نومت نہیں آئی اور دوہزار دو میں قائم ہونے والی اسمبلی پارنیوانی تاریخ میں پہلی اسمبلی بن گئی جس نے اپنی میاد مکمل کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کے اپنی پانچ برس کی میاد مکمل نہ کرنی کے رید پڑ گئی دوہزار دو کے اسمبلی نے دو برس میں تین وزیراعظم کو دیکھا پہلے زفر اللہ خان جمالی پھر چودری شجاعت حسین اور اس کے بعد شاکت عزیز اسمبلی کی تحلیل تک وزیراعظم رہے ان تینوں وزیراعظم میں چودری شجاعت حسین سب سے کم عرصے کے لیے وزیراعظم رہے اٹھارویں ترمیم کے ذریعے اسمبلی کی تحلیل کے صدارتی اختیار کو دوبارہ ختم کر دیا گیا لیکن پھر بھی کوئی وزیراعظم اپنی آئین مدت مکمل نہیں کر سکا دوہزار آٹھ کے اسمبلی اپنی مقررہ وقت پر ختم ہوئی لیکن پہلے یوسف رضا گلانی وزیراعظم بنے اور تحین عدالت کی سزا پر اسمبلی کی رکنیاں سے نا اہل ہوئے پھر اسمبلی کی باقی مدت کے لیے راجہ پرویس اشرف کو وزیراعظم بنایا گیا دوہزار تیرہ میں نواز شریف تیسری مرتبہ وزیراعظم بنے لیکن ماضی کے طرح تیسری مرتبہ بھی اپنے عہدے کی مدت مکمل نہ کر سکے نواز شریف کو اپنے خلاف مخدمات میں سزا کی وجہ سے عہدے سے الگ ہونا پڑا اور پھر شاہد خاہ خانہ باسی کو اس منصف کے لیے چنا گیا دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کو وزارت عظمہ ملی تو یہ گمان کیا گیا کہ شاید اس مرتبہ وزیراعظم اپنی مدت مکمل کرنے لیکن ایسا نہ ہو سکا دس اپریل دوہزار دو کو تحریک ادم اعتماد کامیاب ہونے پر اسمبلی کی میاد سے ٹھیک سولہ ماہ پہلے انہیں عہدے سے الگ ہونا پڑ گیا اور ان کی جگہ اپوزیشن لیڈر نئے وزیراعظم بن گئے تحریک ادم اعتماد کے بعد عمران خان سمید ان کی جماعت کے ارکان اسمبلی مستعفی تو ہو گئے لیکن سپیکر قوم اسمبلی راچہ پرویز اشرف نے بار بار مطالبے کے باوجود استفع منظور نہیں کیے لیکن پھر سیاسی صورت پر استفع منظور کر دیئے اس پر تحریک انصاف نے عالی عدلیہ سے رجوع کیا اور استفع منظور کرنے کے اختام کو چیلنج کیا اس پر لاہور ہائی کورٹ نے ان کی رکنیت بحال کر دی اس کے بعد سیکرٹی قومی اسمبلی نے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جس پر لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے رکنیت بحال کرنے کے فیصلے کو موطل کر دیا یہ معاملہ اب بھی لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے لیکن اسمبلی ختم ہونے کی وجہ سے سیکرٹی قومی اسمبلی کی اپیل بھی غیر موثر ہو جائے گی یہ دوسری قومی اسمبلی ہے جس میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی ہوئی شہباز شریف کے وزیراعظم بننے کے بعد اپوزیشن لیڈر کے لیے قرائفال راجہ ریاض کے نام نکلا دو ہزار آٹھ کی قومی اسمبلی میں یوسف رضا گلانی وزیراعظم بنے تو سابق وزیراعظم پنجاب پرویز الہی کو اپوزیشن لیڈر کا منصب ملا لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت سے الگ ہونے کی وجہ سے پرویز الہی نے اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے استفاہ دے دیا اور مسلم لیگ نون کے چہدری نصار علی خان قائد حزب اختلاع بن گئے اس قومی اسمبلی کے دلچسپ تورین بات اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر راجہ ریاض کا تقرر ہے جو آئندہ عام انتقابات میں حکمرہ جماعت مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر حصہ لینے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں اس سے پہلے دو ہزار تیرہ میں پنجاب اسمبلی میں شہباز شریف قائد ایوان یعنی وزیر آلہ تھے اور راجہ ریاض صوبائی اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر تھے دو ہزار دو سے دو ہزار اٹھارہ تک سات وزیر آزم تو بتوے گئے لیکن برسر اقتدار سیاسی جماعت کے حکومت تبدیل نہیں ہوئی یعنی پہلے مسلم لیگ قاف نے پانچ برس پھر پیپس پارٹی اور آخر میں مسلم لیگ نون نے حکومت مکمل کی سپکدوش ہونے والی اس اسمبلی نے وزیر آزم تبدیل ہونے کی روایت تو برقرار رکھی لیکن پانچ برس ایک سیاسی جماعت کی حکمرانی کی دیت توڑ ڈالی ہے موسیقی